اے اچھا کیا تو اس عویلی میں آگئی تجھے پتہ یہاں کون رہتا ہے یہاں سو بدماش رہتے ہیں ان کو کہو کہ وہ باہر نکل کر میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں پر کوئی سالہ بہار نہیں آئے گا میرے جورو کے بھائی جو لگتے ہیں سب سوئے ہوئے ہیں چل چل کوئی اور راستہ دیکھ چل یہاں 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 تگنگاہ ادار بالکل ادار تو پھر غلط جگہ پر آگئی اس عویلی میں پانچ سو بدماش رہتے ہیں جن کا ڈر کون سو کون سو تک ہے پر میں کیا کروں یہ بھی میرے سالے لگتے ہیں چل چل کسی اور جگہ پر چل 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 اس سچے سام مکواں کے لیے میرے عزت بچا لیتے ہیں کون ہے تری عزت روٹنے والا یہ اس کنیا کی میں عزت روٹ رہا ہوں منہ وہ کیا کہا بتا ہے کانون کی آنکھوں پر پھٹی بندی ہوئی ہے کانون اندھا ہے تو نے کچھ دیکھا ملا دہا نہیں رنگا میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا میری آنکھوں پر تو کانون کی پھٹی بند ہوئی ہے اچھا بیدے بیدے بہاں بہاں کے رنگا کے پنوں میں جھانے بڑھ گئے بتانی سب کو کیا ہو گیا ہے سارے گاؤں والے کتے کمینی تو گئے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے ہاں یہ کنیہ ہے رادہ بنجا یہ اپنی رادہ سے بہت پیار کرتے تھے یہ ترا عاشق ہے تو اس کی معشوق بنجا میں دیکھتا ہوں کہ کنیہ اپنی رادہ کو بچانے آتا ہے یا نہیں آتا آج ہی امتحان ہو جائے گا کہ تیرا سچا پیار ہے یا چھوٹا بھلا میں ایسے سچے پیار کو کھلی آنکھوں سے کیسے دیکھ سکتا ہوں میں اپنی آنکھیں بند کر دیتا ہوں میں ایسا پیار نہیں دیکھ سکتا لو آیا نہیں آیا نہیں آیا آیا نہیں آیا نہیں آیا تو پھر ایسا کر تو اس کی تروتی بن جا یہ اپنی بہن کی رکشہ کرنے کے لیے ضرور آئے گا جب جب عورت ذات پر افتیہ چار ہوا کنیہ جی اس کی رکشہ کرنے کے لیے ضرور آئے آئے گا آئے گا عوش آئے گا بالکے عوش آئے گا بھائی بہن کا سچا پیار نہ مرہا ہے نہ مرے گا دیکھتا ہوں تیرا کنیہ تیزی رکشہ کرنے کو آتا ہے یا نہیں آتا آئے آج ہم نبتا ہوں نہیں آیا نہیں آیا نہیں آیا دیکھا عاشق بن کے بھی نہیں آیا بھائی بن کے بھی نہیں آیا اب مجھے کچھ کرنا پڑے گا آجا آجا بیٹھا اس کا مطلب ہے تو دھرتی ماں کا بوجھ بن گئی ہے ایسا کر تو دھرتی ماں سے کہے اے دھرتی ماں جیسے سیتا غویہ کو میرا بوجھ ہلکہ کرنا ہی پڑے گا آج اب تو میرے انگ لگ جا نہیں میں مر جاؤں گی لیکن اپنے جس بات لگانے نہیں دوں گی نہیں لگانے دے گی ہی تک